اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب وہ ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ببائی بماریاں اس لیے آتی ہیں جب کیوں آتی ہیں اس کا آنے کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جائے اور لوگ اس کا ارتکاب علانیہ کرنے لگیں تو ان میں تعاون اور ایسی ایسی بماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے اباؤ اجداد کے زمانے میں نہ تھیں یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بے حیائی بہت زیادہ عام ہو جائے لوگ سر عام بے حیائی کرنے لگیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے اور جیسے کہ آج کل کے دور میں یعنی کہ وبا آئی ہوئی ہے یہ بھی اللہ کا عذاب ہے پوری دنیا میں کیونکہ بے حیائی اور بہت زیادہ ہو چکی ہے گناہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور لوگ اس کا اعلانیہ جو ہے نا وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں جیسے گانے ہیں ناچ گانے ہیں انچ انچی آوازوں میں لگائے ہوتے ہیں یعنی کہ گانے وغیرہ میوزک اور سودھ وغیرہ کا کاروبار کرنا کسی کا حق مارنا بے پردگی عورتوں کو پردہ نہ کروانا بہت سارے ایسے گناہ ہیں لوگ سرعام کر رہے ہوتے ہیں اور اس لئے پھر اللہ تعالیٰ نے راز ہوتا ہے تو اس قوم میں پھر تعون اور ایسی ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو کہ کبھی ان کے عباو جدا یعنی کہ ان کے بڑوں میں نہیں تھی ان کے زمانے میں نہیں تھی یہ تو عباس صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہماری شکلیں نہیں بگڑتی ہیں ہم آخری نبی کی آخری امت ہیں نہیں تو پچھلی قوموں کی اللہ تعالیٰ نے شکلیں بھی بگاڑ دی تھی اگر وہ گناہ کرتے تھے تو یہ تو ان کی دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہماری شکلیں نہیں بگڑتی ہمیں کچھ اور نہیں ہوتا تو اس لئے آپ سب سے گزادرش ہے کہ آپ جوہنا وہ گناہوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی ہدایت کریں کہ وہ بھی گناہوں سے بچیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ حدیث یہ ضرور پسند آئے گی حدیث ہے اس کو لائک بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ